اگر آپ کی کہانی میں ہم ایسے کلر کے بارے میں جانیں گے جو کہ اپنے منر کا کوئی بھی ثبوت نہیں چھوٹتا تھا اور نہ ہی اس کلر سے کوئی زندہ بچ سکتا تھا اب ایسے خطرناب کلر کے پاس ایک ماسوم لڑکی فس جائے تو کیا وہ کلر سے بچ سکے گی یہ ہم آج کی کہانی میں دیکھیں گے مووی کا نام ہے نوان لیوز اب مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ ایم آنام کی لڑکی سے جو کہ جنگل میں کسی سے ڈر کر بھاگ رہی تھی راستے میں کچھ گلاس کے پیچھ سے اس کے پاؤں میں چھوٹ لگ جاتی ہے گلاس کے ٹکڑوں کو نکال کر پھر سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ روڈ تک نہیں پہنچ جاتی ہے اور ایک ٹرائپ میں فس کر پیڑ پر لٹک جاتی ہے اور اسی گلاس کے پیچھ سے وہ پیڑ پر لکھتی ہے کہ ایم آئیز آلائیو تاکہ کسی کو اس کا پتہ چل سکے اور وہ اسے بچانے آسکے پھر سین کرتا ہوتا ہے اور کہانی ایک کپر کے پاس آتی ہے جہاں پہ بیٹی اور اس کا بائی فرنڈ جس کا اس مووی میں کوئی نام نہیں دیا گیا تو کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو ڈیویڈ نام دیں گے دونوں اپنے راستے میں جا رہی ہوتے ہیں اور رات کو دونوں ایک موٹر میں رکھتے ہیں جہاں پہ موٹر کا اونر اس کا کریڈٹ کارڈ ڈیویڈ کا کر لے کے انہوں نے ایک روم دے دیتا ہے دونوں اپنے روم میں آ کر ٹی وی میں ایم آئی کی نیوز دیکھ رہے تھے اور پیڑ پر لکھا گیا ایم آئی کا نام پولیس کو دکھائی دیتا ہے پھر پولیس اس کی جانبین تیری سے شروع کر دیتی ہے اور ایم آ جو ہے چھے مہینے سے گائب ہوئی ہے پھر ٹی وی کو بند کر کے ڈیویڈ بیٹی کو اپنے پاس پلاتا ہے اور دونوں ایک دوسری کے ساتھ انٹی میٹ ہونے لگتے ہیں یہاں پر ہم بیٹی کے پیٹ پر ایک چھوٹ کا نشان دیکھتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ ڈیویڈ سے کئی سال چھوٹی ہے پھر سین کٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ یہ فیملی اپنے ٹرپ سے واپس اپنے گھر آ رہی ہوتی ہے یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹوں کی فیملی ان کے گھر پک کو لوٹ رہی تھی چھوٹوں کا گینگ لیڈر ہوگ فیملی سے بات کر کے ماملک کو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن فیملی پولیس کو کول کرنے والی تھی اور یہ دیکھ کر ایک گینگ میمبر جو کہ فلیم بہت ہی تھی سائی کو کیس ہے وہ بھی تو وہ فیملی کو کولی دیکھ کر مار دیتا ہے اس پر ہوگ کو بہت غصہ آتا ہے وہ لوگ چھوٹی موٹی چھویاں کرتے تھے اور ہوگ اپنی فیملی کے ساتھ تھا تو وہ اپنی فیملی کو کبھی بھی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور پھر وہ اپنی فیملی کو لے کر جلدی سے وہاں سے نکل جاتا ہے اگین سین ڈیویڈ کی طرف آ جاتا ہے جہاں پر ڈیویڈ اور بیٹی ایمورٹل سے نکل کر پھر ایک ریسٹران میں کھانا کھانے جاتے ہیں اور اسی ریسٹران میں ہاگ کی فیملی بھی آتی ہے فلین وہاں پر بیٹی اور ڈیویڈ کو دیکھ کر ان کے پاس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے ان سے باتنے بھی کرتا ہے فلین یہاں پر بیٹی سے فلٹ کر رہا تھا اور اس چیز پر ڈیویڈ بہت غصہ ہو رہا تھا فلین کی حرکتیں زور سے بڑھ رہی تھیں تو ہاگ وہاں پر آ جاتا ہے فلین کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور بعد میں بیٹی اور ڈیویڈ سے معافی مانتا ہے کچھ دے میں بیٹی اور ڈیویڈ ریسٹران سے نکل جاتی ہیں فلین ان کے ٹرک میں بہت سا اسمان دیکھ کر لاغچی ہوتا ہے اور ان کے پیچھے جاتا ہے اور ان کے بائیک پر اٹیک کرتا ہے اور ان کی کارک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بیٹی اور ڈیویڈ دونوں بھی ہوش ہو جاتی ہیں اور ان کے ٹرک کو فلین ایک ایوینڈن گیس ٹیشن میں لے جاتا ہے اور بیٹی اور ڈیویڈ کو وہاں پر باندھ دیتا ہے گیسٹیشن کے پاس میں ایک گھر تھا جہاں پر ان کا گھنگ چھپا ہوا تھا اور وہ دونوں فلن کے اس کام سے بہت غصا تھے اور وہ اس طرح کسی کی کار کو اٹیک کر کے ان کو کٹنپ کرنے کے سائز میں نہیں تھا کیونکہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا تو انہیں بہت بڑی سزائن دی اپر سے ہوکی گھنگ میں ان کے فیملی میمبر بھی شامل تھے جس کے انجینیں موت بہت جاتا تھا اس کے بعد دوستو سین کٹ ہوتا ہے اور ہم ڈیویڈ اور بیٹی کو بند ہوا دیکھتے ہیں وہاں پر اٹھن آتا ہے اور میٹی کے گھلے پر چاکو رکھ کے ڈیویڈ سے اس کے کریٹ کارڈ کا پن مانگ رہا ہوتا ہے اور میٹی پھر کہتی ہے کہ میں مزید دوچر اب نہیں برداش کر سکتی اور وہ خود اپنا گلہ اس چاکو پر مار کے اگر کو قدم کر لیتی ہے جس پر ڈیویڈ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے اٹھن کو اس بارے میں نہیں پتا ہوتا اور ڈیویڈ کی طرف آ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اٹھن اس کو مارتا ہے اور پھر چاکو سے مار مار کر اسے مار دلتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فلن ڈیویڈ کے ایک ٹرک کے سامان کو دیکھ رہا تھا تب ہی اسے ٹرک میں ایک لڑکی بندی بھی ملتی ہے اور یہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ ایما ہی تھی جو کچھ ہی مہینے پہلے گائب ہو گئی تھی ایما کو وہ لوگ اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں پھر ایما ان کو اس انون آدمی کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے جو کہ ڈیویڈ تھا وہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ وہ زندہ ہے کی نہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ ہم سب کو مار دے گا اور کوئی نہیں بچ پائے گا بٹ ایما کو ہائپر دیکھتا ہوئے اور اسے تھپر مارتا ہے تاکہ اسے شانت کر سکے ایما ان سے پولیس کو بلانے کی ریکویسٹ کرتی ہے لیکن وہ کیسے بلاتے کیونکہ وہ خود ایک چھوٹے موٹے کریمیلر سے اوپر سے ان لوگوں نے اس ہیملی کو بھی مار دیا ہوا تھا اس لئے اس کی بات کو اکنور کر کے ڈینی اور تمہاروں کو ایتھن کو چیک کرنے کو کہتا ہے ڈینی اور تمہارا گیس ٹیشن کی طرف نکلتے ہیں وہاں پر ان کو کچھ عجیب فیل ہوتا ہے تو اس لئے گن لے کر دونوں اندر جاتے ہیں وہاں پر انہیں بیٹی اور ایتھن کی ڈیڈ بڑی ملتی ہے اور بیٹی کا گلہ کرتا ہوا تھا پر ڈیوڈ جو ہے وہ وہاں پر نہیں تھا وہ ایتھن کی ڈیڈ بڑی کو کار میں رکھتے ہیں اور گھر کی طرف نکل آتے ہیں اور ایتھن گا اور ایتھر بلاکی کے گائنگ میمبر کو یہ پتا چلتے ہیں کہ ایما وہی لڑکی ہے جو چھ مہینے پہلے مسنگ تھی اور ایک پارٹی میں پندرہ سٹوڈنٹ تھے جن میں سے چھوڈہ کا بڑی رحمہ اسی قتل کر دیا گیا تھا اور ان میں سے ایما کو غائب کر دیا گیا تھا ایما کی فیملی نے ایما کو واپس لانے والے کو دو ملیون ڈالر دینے کا پرامس کیا تھا ایما سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ڈیوڈ نے ہی ان چھوڈہ سٹوڈنٹ سے قتل کیا تھا اور اسی نے ایما کو گیڈ نیم کیا تھا پھر اسی ٹائم وہاں پر تمہارا اور نینے آتے ہیں اور ایتھن کی ماتر کے بارے میں بتاتے ہیں سبھی لوگ ایتھن کی موت پر دکھی تھے اب وہ ڈیوڈ کو ماننے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ اور کہیں نہیں بلکہ ایتھن کی وڈی کے اندر چھپا ہوا تھا پھر اس طرف ایما گینگ میمبر پر اٹیک کر کے باہر بھاگنے والی تھی لیکن ہاں وہ گن پوائنٹ پر ایما کو روک لیتا ہے ایما باہر ڈیوڈ کو چھپا ہوا دیکھتی ہے میں اسے پتا تھا کہ ڈیوڈ سبھی گینگ میمبر کو مانڈ ڈالے گا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں سے بھاگ سکتی ہے تو اسی لئے ایما گھر کے اندر آ جاتی ہے اب پھر ہوگ گھر کے باہر جاتا ہے تاکہ وہ ڈیوڈ کو مار سکے اور اسی ٹائم ڈیوڈ جو ہے ایک ایرو سے ہاک کو مار دیتا ہے اور اس ایرو میں ایک رسی لگی ہوتی ہے جس سے ڈیوڈ ہاک کو اپنی طرف کینچ لیتا ہے سبھی اس ڈیوڈ میں مگولی چلانے رکھتے ہیں لیکن ڈیوڈ کے ٹرائپ سے ڈینی بھی تکنی ہو جاتا ہے اور سبھی گھر کے اندر آ جاتے ہیں تمہارا اور فلین اپنی کار سے بھاگنے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ تبھی ڈیوڈ ان کی کار کو بلاسٹ کر دیتا ہے اب بھاگنے کے ان کے پاس کار بھی نہیں تھی اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ نے ہاک کو ایک میڈ گرائنڈر کے اوپر چین سے لٹکا کر رکھا ہے اور ڈیوڈ ہاک کو بہت ٹرچر کر رہا تھا یہاں پر ڈیوڈ ہاک کے سامنے ریویل کرتا ہے کہ وہ ایک سائیکوپیت ہے اور اسے لوگوں کو مارنے میں بہت مز آتا ہے اس کے بعد ڈیوڈ ہاک کو میڈ گرینڈر میں ڈال کر کرش کر کر اسے بھی مار ڈالتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور کہانی پاس کی طرف آتی ہے یہاں پر ڈیوڈ نے ایما کے سامنے اپنا گرہ کاٹ لیا تھا لیکن ایما نے ڈیوڈ کو بچا لیا تھا اور یہ ڈیوڈ یہاں پر ایما کا پیار دیکھنا چاہ رہا تھا کہانی پھر پیرنٹ میں آتی ہے اور گھر کے دور پر کنوک کرتا ہے لیکن جب دروازہ کھولتا ہے تو باہر کوئی نہیں تھا بس ایک بیگ لٹکا ہوا تھا اور بیگ کے اندر ہاک کے کرش کی ہوئے وڈی کے پار تھے اسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں ڈینی اور ایمبر گیراج کی کار کو ٹھیک کر کے بھاگنے کا پلائن بناتے ہیں گھر کے پیچھے والے دور سے ڈینی اور ایمبر گیراج تک جاتے ہیں یہاں پر پونٹ کر ڈینی کار کو سٹارٹ کر لیتا ہے لیکن اسی ٹائم ڈیوڈ وہاں پر آ کے ڈینی کے فیس کو کار کے انجن میں لگا دیتا ہے جس سے کہ ڈینی کا فیس جل جاتا ہے لیکن ڈینی مرا نہیں تھا وہ ابھی بھی زندہ تھا ایمبر اسے دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور وہ جنگل کی طرف آگتی ہے اور ڈیوڈ اس کا پیچھا کرتا ہے ڈیوڈ ایمبر کو پکڑ کر اس کے اوپر چاکو سے بار کرتا ہے اور جنگل میں ہی اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے دوسری طرف فلین ڈینی کو ایک ہسپیٹل کے سامنے چھوڑ دیتا ہے اور خود ایمار تمہارا کو لے کر ایک موٹل میں جاتا ہے اور یہ وہی موٹل تھی یہاں پر ڈیوڈ اور بیٹی ہوکے ہوئے تھے فلین موٹل کے جان سے ایک روم لیتا ہے فلین جان کو ڈیوڈ کے کریٹ کار دکھاتا ہے جس سے کہ جان سمجھ جاتا ہے کہ فلین یہ گینکسٹر ہے تو اسی لیے وہ پولیس کو انفارم کر دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں تمہارا نہا رہی تھی اور فلین ایمار کو اس کے پیرنٹ سے پیسے لانے کے لیے بول رہا تھا پر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ڈیوڈ ان کی طرف آ رہا ہے ڈیوڈ وینڈو سے باتروم میں گستا ہے اور وہ کٹن سے تمہارا کا گلہ گھوٹ کر اسے بھی مار جاتا ہے اور پولیس آفیسر فلین کو ڈھونٹا ہوا روم تک آ جاتا ہے لیکن فلین پولیس کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے فلین اس موٹل سے بھاگنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جب وہ تمہارا کو بلانے کے لیے باتروم میں جاتا ہے تو تمہارا نے ایکٹ کٹن سے بندی ہوئی تھی لیکن تمہارا پوری طریقے سے مری نہیں تھی اور اسی لیے فلین تمہارا کو شوٹ کر کے اسے جان سے مار ڈالتا ہے درکہ ہمارے ایما وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن فلین اپنی گن پوائنٹ پر اسے روکتا ہے اور اسے ٹیم ڈیوڈ فلین کو ٹاکار سے ٹکر مار دیتا ہے ایما ڈیوڈ پر شوٹ کرتی ہے لیکن ایک بھی گولی ڈیوڈ کو نہیں لگتی ہے اور پھر گولی ختم ہونے پر ایما وہاں سے بھاگ کر ایک سٹوریج روم میں جا کر ایک روڈ کو اٹھا لیتی ہے اب ڈیوڈ وہاں پر آ کر ایما کو اپنے ساتھ میں چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن ایما اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اور پھر ایما روڈ سے ڈیوڈ پر اٹیک بھی کرتی ہے یہاں پر فلین ایک شوٹ گن کو دے کر ڈیوڈ کے سامنے آتا ہے اور انہوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور ایما بیچ میں آ کر فلین کو مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے وہ پھر شوٹ گن کو ڈیوڈ پر پوائنٹ کرتی ہے لیکن ایما کو شوٹ گن چلانے نہیں آتی تھی ڈیوڈ ایما کے پاس میں آتا ہے اس کے بیٹ بلے کٹ مار کر اس میں ایک ٹریکر باہر نکال دیتا ہے اور ایما کو کہتا ہے کہ اب تم ازاد ہو ایما وہی پر بھی ہوش ہو جاتی ہے اور ڈیوڈ فلین کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جوان جو کہ اس موٹل کا اونر تھا اس میں سب کچھ دیکھ لیا تھا اور اسے ڈیوڈ کے کریڈٹ کارڈ سے اس کا اصل نام بھی پتا تھا تو اس لئے ڈیوڈ جوان کو بھی شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور کہاں نہیں آتی ہے ڈینی بل جو کہ ہسپٹل میں ایڈمٹ تھا ڈیوڈ وہاں پر ڈاکٹر من کراتا ہے اور ڈینی سے کہتا ہے اور پھر ڈیوڈ ایک فائل سے ڈینی کا گلہ کارڈ کر اس کو جان سے مار ڈالتا ہے پولیس ایما کو سیفلی ہسپٹل تک لے آئی تھی اور نیوز میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ایما کو ہوک کی گینگ نے کٹ نیپ کر کے رکھا تھا ڈیوڈ اب اپنے سبھی کرائم سے ازاد ہو چکا ہوا تھا اس کے کرائم پر کی قواہی دینے والا کوئی بھی زندہ نہیں تھا مووی کے انڈ پھر ڈیوڈ ایما کو ٹچ کر کے اس کے پاس نکل جاتا ہے اور کسی کو بھی ڈیوڈ پر شک نہیں ہوتا ہے اور یہ مووی یہیں پہ رہو انڈو جاتی ہے تو دوستو بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی بے چکری اچھ bisschen conocer ڈیوڈ اچھا ہوا بے چکری کی ہوت summar幕 بے چکری بے چکری بیں شکری بے چکری besteht